شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یز دان شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یز دان شہید میڈیا سروسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایوہا نبیو قل ازواج کا و بنات کا ونساء المومنین یدنین علیہ النام مل جلابی به النام ذالک ادنا ایو رفنا وَلَا يُوزَيْنَا وَقَانَ اللَّهُ وَكُورَ الْرَحِيمَ ایمان ہر قسم بھی حمد و صناب اللہ رب رحمان واسف بے شمار الگلت ورود والسلام سید الولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذاتِ درامی سے دوستو بجرگو آج داد انی دسمبر دو ہزار تیلدہ خطبہ جمعہ دے اندر سورہ احضاب دی بھائیے پارے وچو ایک ایسے مبارکہ تو آجے سامنے پڑیئے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور تسانو سبنہ رو مولا کریم انی دسمبر دو ہزار تیلدہ خطبہ جمعہ دے اندر سورہ احضاب دی بھائیے پارے وچو ایک ایسے مبارکہ تو آجے سامنے پڑیئے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور تسانو سبنہ رو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اے نایتا دا شامن رضول وہ پسیلین نے لکھے ہے کہ ازاد عورتا اور مومن عورتا نبی علیہ السلام تو سلام بیان اسواق متحراب جدو آمنہ دلال ساری کنات سردار مدینہ تیبہ گئے نا کہ اجے کرامش لیٹینہ دا انتظام نہیں سی ہویا کہ آن بی بیاں باہر جادیاں سی قضائے حاجت واس سے کہ کئی منافقین کئی بیوکوب لوگ اے نا عورتا نو مزاق کردے اے نا عورتا نے کہا رہا کے شکیت کرنی کہ سانو بھلا آدمی نے مزاق کیتا ہے اے نا بڑھو کچھ سے آ جاندہ کہ تسی مزاق کیوں کیتا ہے اے کہندے اسی سے سمجھیا شاید اے لونڈیاں جارییاں نے ایس کر کے مزاق کیتا ہے کہ یا پھر اے بیر جاندے اصلا کوئی بات نہیں کیتی اللہ سبحانہ ہوں نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اے عطا نادل فرما دی تھی آدھر کی جتا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی کل اصوات کاب و بنات کاب اللہ پاک فرما دی کہ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں اے اپنیاں بیٹیاں اے اپنیاں بیٹیاں اے گلکا دی و نسائل مومنین یدنین علیہ نام مل جنابی بہن اللہ پاک فرما دی اے میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں اے مومنہ بیاں اور تنوے بات دخ دی جدوں کروں باہر نکل اپنی چطر بکل مار کے نکل پیراں تو لگ کے سر تک اپنا جسم ٹھاک کے نکل اللہ پاک فرما دی صالح کا ادنائی ہو ربنا اے سوات سے اے بیویاں مومنہ دیاں اور تاں نبی پاک دیاں بیویاں اور نبی دیاں بیٹیاں باہر نکل گیاں انہاں نے پرتا کی تا ہوئے گا انہاں نے اپنیاں چطر شرطوں لے کے پیراں تک لیاں ہون گیاں دوروں ویکھر والا پہچان لے گاں یا کہ اے نبی پاک دیاں بیویاں جا رہی ہیں ہیں یا نبی پاک دیاں بیٹیاں جا رہی ہیں ہیں یا پھر اے موزد کرانے بیاں بیویاں جا رہی ہیں ہیں فلا یوزہینا اللہ پاک فرما دی اے پرتا تر کے نکل گیاں اے نرو کوئی تکلیف دینوالا تکلیف نہیں دے گاں وطان اللہ وپور الرحیم اللہ پاک فرما دی میں بخشنوالا ترہم کرنوالا وام پہلا جو ہو چکے ہیں میں معاف کر دیاں گاں اے میرے مابو جی اگے تو اپنیاں بیویاں ہوئی کہہ دے ہو اپنیاں بیٹیاں ہوئی کہہ دے ہو اے باہر نکلتے پرتے نہ نکلیا کرن نبی علیہ السلام دیاں ایک وقت چلنوں بیویاں سے اور قرآن دی اس عید تو معلوم ہندہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ زیابہ بیٹیاں سے یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ سوئے ہیں اپنی بیٹی روک ہے بلکہ قرآن نے جمع دا سیدھا لے اندر وابنا کے کام محبوبان اپنیاں بیٹیاں روکہ دے ہو بعض لوگانہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی ایک کوئی بیٹی تھی حالانکہ ایک قرآن دی نصد خلاف ہے اللہ پاک نے اپنے معبوب لوں فرمایا سوئے ہیں اپنیاں بیٹیاں روکہ دے ہو نبی علیہ السلام بھی چار بیٹیاں سی بڑی بیٹی حضرت سینب صحی اللہ تانہا چھوٹی روکہ چھوٹی بیٹی میرے مصطفیٰ بیٹی سیدہ فاطمہ صحرہ صحی اللہ تانہا بڑی بیٹی دا نکام ابو آنکھ دے نالو ہے تے چھوٹیاں دو بیٹیاں دے نکام نبی علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے اتبا تے ہو تیبا اے نال دکھاؤ ہے جدو آپ نے نبوہ دا اعلان کیتا اے نال دکھا دیتی ہیں پھر دو آدم یکے باپ دیگر حضرت عثمال دے نکام اور چوٹھی بیٹی میرے مصطفیٰ بیٹی سیدہ فاطمہ صحرہ صحرہ اے نکام حضرت علیہ مرچدہ دے نالو ہے تو اللہ پاک نے اپنے معبوب نو فرمایا ہے سونے ہاں اے اپنیا بیٹیاں نو اپنیا بیویاں نو مومنہ دیا اوپنا نو اے کہہ دیو اللہ پاک فرما دے یدنین علیہ ہنہ میں جنابی بے ہنہ اے نرو کہہ دیو اے باہر نکل پردہ کر کے نکلے عورت بغیر پردے تو باہر نہ نکلے سینے تلگا کے نہ نکلے میک اپ کر کے نہ نکلے اپنے خامدی اجازتوں بغیر باہر نہ نکلے عورت نکلے ساکھ دیاں کپڑے ہندے اندر نکلے کہناب دے سردار نبی نے فرمایا جڑی بی بی اپنے خامدی اجازتوں بغیر باہر جاندی اے دا خامد دفتر کے آئے اے دا خامد باہر کے آئے دکان سے گئے آئے اپنے خامدی اجازتوں باہر نکل پہن دی کشمول آکے اے جیڑی مجلس دے کولوں دی گزر دی بے پردار تے بغیر جاندی اللہ دے پیغمبر فرما دے جب تک اے بی بی اپنے گھر واپس لوٹ کے نیان دی اے دیتے خدا دے پریستے لانتہ پاندے رہے ہیں اے کھنٹہ بار لئی کھنٹہ لانت واسدی رہی اے دو کھنٹے بار رہی اے دو کھنٹے دیتے لانت واسدی رہی اے چار کھنٹے بار رہی اپنے خامدی اجازتوں بغیر اے بار رہی ہے اللہ دے نبی فرما دے اے نے پرداری نہیں کیتا اے خشمول آکے باہر نکلیے زینت لگا کے نیک اپل آکے پہنڈر سرخی لانکے اے بار نکلیے جب تک اے واپس نہیں آئی آگ پر ماندے نے اے دیتے فریستے لانتہ پاندے رہی جب تک واپس نہیں آن دی اگر اے دا خامد کار نہیں اے اپنے سورے کو اجازت لگے او بھی نہیں اپنی ساس کو اجازت لگے اپنے دیتے کو اجازت لگے اپنے بھائی کو اجازت لگے جری بھی بھی اجازتہ نہیں لیندی بغیر پردے تو بار نکل دیے قیامت دا دینے ایک حادی صاحب ایک نمازی صاحب ایک مولوی صاحب ایک پیر صاحب نو آدھر ہو جائے گا اے جنت تک ٹکٹنو دے دے ہو اے جنت اندر چلا جائے اے جنت نو تر فیغان اے دی بیوی آواب دے گی اے دی بیٹی آواب دے گی اے دی ماں آواب دے گی اے دی پھین آواب دے گی ایک عورت اے نابی چون آواب دے کے کہہ گی اللہ اے کی میں جنت جا سکتا ہے اللہ پاک فرمان گے کیوں نہیں جا سکتا اے دی بی کہے دی اللہ میں اے دی بیٹی سام یا میں اے دی بیوی سام یا اے دی ماں سام یا اے دی بہن سام اے اور کمالی میں نو کہہ دیندہ سی اور کمالی میں نو بڑا سمجھاندہ سی اے نیک دی میں نو نہیں سی کیا پردہ کر ایک عورت قیامت وردن چار بندیاں نو جہنم دے اندر لیکے جائے دی نیک کام نہیں سی کر دیتے میرا کامت ڈنڈے مار بس میں ہانڈی نیپ کام دی سی تے میرا بیٹا میرے نل لڑ پیندہ سی میں بار جان دی سی نہ کدی میں نو میرے کامت نے روکے آسی نہ کدی میرے بائی نے روکے آسی نہ میرے چوان بیٹے نے روکے آسی نہ کدی باپ نے روکے آسی بلکہ کھو دے جا سا زندے سار جاؤ بزار چلے جاؤ بزار چلیا جاؤ اللہ دے پاک تا غمبر فرمان دینے اے بی بی جڑی اے بی بی چار بندیان ہو لائکے جہنم دے اندر جائے گی اور جنتی ٹکٹ واپس ہو جانگے نواب صدیق اصر رحمت اللہ بہت بڑے عالم بڑے عمیر قرین دولت بھی ربنے بیٹیئے علم بھی دیتا ہے اللہ ریاست پتھال دے مالک شادی نواب صاحب بھی ہو گئی اللہ دی قدرت بی بی فوت ہو گئی پہلی بی بی فوت ہو جائے نا یہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے بی بی تھی اللہ اور دے دیں پہن پر پہلی بی بی والی بات نہیں بندی بلکہ بات بندے میں انہوں آگے کہیں جنہیں موروی جی بندہ یتیمی ہو دو انتا ہے جو بی 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 فوت ہو جائے حقیقت بات ہے میاں بی 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 دا سلوک پیار محبت ہو جائے نا نیک میاں بی 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 ہون پہ این آواز دے دنیا تھی جنہیں نواب صاحب بھی بی بی فوت ہو گئی نواب صدیق اصر رحمت اللہ دائنے ایک اور شادی کروا لئی آج جنہیں سو جانتے ہیں نا ہم ذرا جگہا دیا کرو توجہ ہوتے ہیں نا سلوک آج دے دور چلیں ٹی وی بی سی آر نے ساڑا بڑا محول خراب کر دیتا ہے اے خود یہ مسئلہ بھی بڑی سخت ضرورت ہیں گو کہیاں بھنیانو یہ مسئلہ کوڑے لگ دیتے ہیں پر دوستوں آج جنہیں مسئلہ کے اسی عمل کرنا کے دنیا بھی بن جائے جہاں بھی بن جائے نواب صدیق اصر رحمت اللہ نے دو جی شادی کروا لئی اے جنہیں بیوی سی اے بڑی امیر ترین عورت بڑے امیر کرانے دی بی بی نواب صدیق اصر رحمت اللہ دیتا ہے اے بھی امیر ترین بندے سل اے صدیقی نو نواب صدیق اصر رحمت اللہ دیتا ہے اجے چاند دینی گدرے سل اے نیپابندی بے کی میں نو کروں بار جان بھی اے جابت نہیں میں بار نہیں جا سکتی اے نواب صدیق نو کریں لگی نواب صدیق گل سن لو میں نو تے توں اندر تار چھڑے ہیں میں تے بار سیر کرنوالی پار کا اندر جانوالی بابار اندر جانوالی بار سیر گاواتے جانوالی توں تے میں نو پبند کر چھڑے ہیں میں نو یا تے طلاق دے دے یا میری گل من لے نواب صدیق فرمان دے رہے کی تیری گل من نام اے نیا کیا طلاق لے لے سمجھ دار آدمی سن اے بی بی کے لگی جے توں میں نو اپنے کر بسانا ہی بسانا ہی کوڑے دو مگوال ہے ایک کوڑے تے توں بیٹھ جانو ایک کوڑے تے میں بیٹھ جاؤں گی تے بار دی سیر کر کے آوانگے پار کا دی سیر کر کے آوانگے نواب صدیق سن رحمت اللہ لے دو کوڑے مگوال اندریں اپنی بی بی نو کین دنے جے توں پردہ نہیں کرنا اور سینط لگا لے پارڈر سرخی لائے نام میک اپ کر لے اے دی بی بی میک اپ کر لیں دیئے پارڈر سرخی لگا لیں دیئے موجودہ دور دے مطابق بان ٹھن کے ایک کوڑے تے نواب صد بیٹھ جان دیں ایک کوڑے تے بیگم بیٹھ جان دیئے اللہ اکبر اللہ دونوں میاں بھی بھی جا رہنے اٹھے پروبار ہی نکلے نے راستے دے اندر ایک بزرگ آدمی کھڑا ہے اوہ بزرگ نواب صاحب نو کہندہ ہے مولوی صاحب آخر خطبہ دیندے صاحب چومہ پڑھاندے صاحب درس دیندے صاحب بچیا نو تعلیم دیندے صاحب اے بزرگ بابا کہن لگا نواب صاحب جنا ایک مسئلہ تے دسی جایا جن بیگم بھی پر ایک کوڑے نو کھلو کے روک کے کھڑو جان دیئے اے بیگم کوڑے تے بیچھی ہے نواب صاحب بھی کوڑے تے بیچھنے اے بیگم بھی چھوڑی دور جا کے اپنا گھوڑا روک لیں بھی ہے اے بابا نواب صدیق صل رحمت اللہ نے نو کہندہ ہے میں نو ایک مسئلہ دسی جایا جن نواب صاحب برمان دینے بزرگوں کی مسئلہ ہے اے بزرگ نواب صاحب نو کہندہ ہے نواب صاحب اے تے دسے تیوس کون ہندہ ہے تیوس دمان ہو کیے بغیرت کونے تیوس کونے نواب صدیق صل رحمت اللہ نے دینیا کامی چوم آسو آدم دینے فرمان دینے تیوس دمانہ دسا کے تیوس اکھانا لبخا دی ہم اے تیوس ویکھنا دے کے مانا دسا اے بزرگ لگ نواب جی تیوس وخاوی دے ہو اے مانا بھی دس دے ہو نواب صدیق صل رحمت اللہ نے فرمان دینے تیوس ویکھنا ہی تے مینوی بے خلا اے تیوس ہے جنہ دے پردانی کر دی جنہ دے پردانی کر دی جنہ دے پردانی کر دی اے تیوس ہے اللہ اکبر اللہ سننے ابی دعوت دی روایتی دوستان آمنا دے لال فرمان دے اللہ نے جنت دروازیتے لگ دیتا ہے لا یاد خل الجنت تیوس تیوس ہے دیوس ہے اے کدھی جنت داخل نہیں ہو سکتا بیغم کہنے لگی کھوڑا واپس لے چا واپس آگئے اپنے سردہ دو پٹا لانکے بیغم نواب صدیق صندے پیراتے رکھ دے انبیئے کہیں دی نواب صاحب میں تو انہوں دیوس بنا ہے میں جڑی گلٹی کر بیٹھیاں اے منہوں معاف کر دے ہو اے منہوں معاف کر دے ہو آج تو بعد میں کروں بار نہیں نکلان گی بے پردہ ہو کے میں کروں بار نہیں نکلان گی اللہ اکبر اللہ اے بی بی تے ناصر ویاں اے ناصر ویاں اے بی بی نے اندر اندر بیٹھ کے ایک کتاب لفنی شروع کر دیتی کتاب مکمل ہو گئی اے جدو خامد کریں آمدہ ہے کتاب رکھا دیں دیئے خامد بار جاندہ ہے کتاب لکھنا شروع کر دیں دیئے اے جناب کتاب لکھی نواب صدیق صدیق صل رحمت اللہ لینوں ایک دنے کتاب دکھا دیانے کہنی آنے نواب صاحب آدھرا کتاب پر ویکھونا پھر فیصلہ کرے آجے اے صحیح کے نئی نواب صدیق صل رحمت اللہ لینوں اے کتاب دیکھ دیں کہنے دیں اے کن نے لکھی ہے اے کیڑے آلم دی لکھی ہوئی ہے اے کیڑے محدث دی لکھی ہوئی ہے بیوی کہن لگی نواب صاحب اے کسی دی نہیں لکھی ہوئی اے میں تو آئی ڈی بیگم نے کتاب لکھی ہے نواب صاحب کہن لگے میں نے پھر پتہ لگا میری بیوی پڑھی لکھی بیوی ہے ایسی کتاب لکھی کہ ساریاں اور تاندے مسئلے حل کر دیتے اللہ میری یہاں ماما پہلا اور پردہ کرنا ضروری ہے نبی دیاں بیویاں بھی پردہ کریں نبی دیاں بیٹیاں بھی پردہ کریں جہاں جہاں ایت اترینا اللہ پاگ نے اپنے محبوب سے اے بھئی نادل کی تک اپنی آرتانو کہو پردہ کر کے نکلیا کریں اے اللہ جی فرما دیا ہے عورتہ مسجلے نماز پڑھنے آئیاں سی محاجرہ دیاں انسارہ دیاں بیویاں مسجلے نماز پڑھنے آئیاں سی امادی فرما دیاں نے میں دیکھے آم اونا نے اپنیاں چدران پھار پھار کے جنہاں بیویاں گولر چدران نہیں سی اونا دے اتے بردے کرنے شروع کر دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھے آم ساری رات لوگاں دے کراچ محاجرین دے کراچ انسارہ دے کراچ ساری رات چاننوں دھریاں آپ نے صبح دے لے فرمایاں کی کہا لیں ساری رات جاگ دے رہو کہیں دے سونے ہیں اگر پردے دا پتا نہیں سی ہونے پردے دا حکم نہ دلو ہیں اسی ساری رات پردے دا انتظام کر دینا ہے ساڑے لوگوں نے بچلو ان مسئلہ آگیا ہے آتا کام کر لیے پھر مسئلہ تعمل کا آگیا ہے نا 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 جب آدھر ہوئے فوراں پردان اور قرآن نے ایک قانون بنایا ہے کیسا پیارا قانون حضرہ گوھر کریا ہے اللہ نے اپنے قرآن کی فرمایا ہے اللہ پاک فرمان دے یا ایوہ اللہ دینا محنون اے ایمان والے ہو صورت نور اٹھارمہ پارا کہیں دے یا ایوہ اللہ دینا محنون اے ایمان والے ہو لا تب خلو بیوتا غیرہ بیوتے کم حتی تستان سو فرمایا کسے دے کر داغل نہ ہویا کرو اپنے قرآن تو سوا کسے دے کر داغل نہ ہویا کرو حتی تستان سو وَا تُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَحْلِحَا جب تک اجادت نہ لیلو تے کروالانو سلام نہ بھلالاؤ اے قانون دے سیاہ قرآن بھی کسے دے کر جاؤنے پاہ میں بیٹی نہ کروے پاہ میں بہن دے کروے پاہ میں ماں دے کروے جدو بھی کسے دے کر جاؤ پہلا دروازے تے کھلو کہ سلام علاکہ مچی کرو ساڑی کی آلتے پیڑنا چھتے مومن ہیں اکیڑا پھول پھڑے آن دے مارزیں چھتا اے قرآن اب قرآن آن دے تُسِ اجادت لے کے جاؤں قرآن کہن دے نبی مومنہ دا باپ ہے روحانی باپ کہ میرے مصطفیٰ دے کنے دے کر جاندے سن کنے دے جاندے سن عصور درہ پیانل حضرت سعید رضی اللہ تعالی سعید بن عبادہ اے دورو ویغدہ اللہ دے نبی تشریف لیا رہنے اپنے کھڑوا جانوں کہنتا ہے اپنے پتر کا حضور ہی کہنتا ہے اوہ اللہ دے نبی آرہنے نبی پاک نے سلام بلانا ہے تُسِ بولنا نہیں اب اب حضور آرہنے سعید فرمان دے میں اپنے دروازے دے کول و پھلے دے کول اگے عمومن لوگ پھلے بنا کے لاکھر دے سن اور تک روازی کوئی نا اور سب اندھے دے چھاپیاں دے جوڑ جوڑ کے پھلا بنا دینا گیٹ بنا دینا حضرت سعید رضی اللہ تعالی ایس اپنے بھاٹک دروازے دے کول آکے کھڑے ہو گئے تے کہنے نبی پاک تشریف لیا رہنے تے آپ نے نا آکے سلام بلانا ہے تے میں چانا تُسی امام بول لیا دے میں چانا نبی پاک دیا دعا بار بار لگیے سلام علیکم تے مہینہ تے بھی اللہ تعالی ترام تین آدل فرمائے سلام تین آدل فرمائے ایمان ہے نا جناب سعید فرمائے میں دروازے پہ کول کھڑا ہو گیا تے دوہ جانا دے سردار تشریف لیا ہے آپ نے اچھی فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ تے سعید کہنے دے میں ہولے دیا گیا وَعَلَيْتُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اور بار نبی پاک گھڑے نے اندر سعید کھڑا ہے وَعَلَّا تِرِي قَمْ دروازے ہو بار نبی پاک دروازے دیاں درواز سعید اللہ دے نبی نے ایک بلان سلام بلایا طریقہ دے نا نبی پاک نے فرمایا کسے دروازہ کھٹ کاؤنے یا سلام علیکم کھو تے دروازے کھو نا دروازے دے سامنے نہ کھڑے ہو اگر دروازے نا سراؤں کے کوئی پھٹی ٹوٹی ہے نا اوہ تو بیکھو نا کہ نبی پاک نے فرمایا جونا پھر جان بجھ کے بیکھے ہی بیکھے آپ نے فرمایا اندر کو پتھر لے کے بیکھا ہوئے مار کے پتھر یہ دی آنکھ کر دے میں تیس شریعت نے اجازت دی پیچھے نبی علیہ السلام فرما دے میں السلام علیکم ورحمت اللہ دوسری وار میرے نبی نے سلام بلایا کہ سادھ نے پھر جواب دیتا پھر جواب ہولے دیتا سلام اس میں تھا یا رسول اللہ سونے آن سلام دا جواب تھے میں توانوں دینداریاں پھر ہولے دینداریاں میں چاندہ سی اللہ جو نبی سادھ لی بار بار پواما کرن حضرت سادھ میرے نبی رو کرے لے جان دینے اللہ اکبر اللہ حافظ ابن کسی رحمت اللہ نے لکھ دے حضرت سادھ نے میرے نبی نوکیشمس پیش کی تی میرے نبی نے او کھا دی او کھا دی حضرت نے غسل کی تان سادھ دے کر ہے میرے نبی نے غسل کی تان حضرت سادھ نے ایک سافران دنہ رنگی ہوئی چتر میرے مصطفیانو پیش کی تی میرے نبی نے ایک چتر پین لی کھانا کھا دا غسل کی تان میں پڑھ رہا تھی حضرت جی حضرت پاک جن در لکھئے ہیں پھر میرے نبی نے ہاتھ چوک دی تے اللہ سادھ دے کرو گا اور جن در برکت فرما دے آپ فرما دے اے میرا سادھ تجھے کے دے خوش نصیب بندے ہو تو آٹھا کھانا نیک بندے آنے پھاک بھائے اور قیادہ کھانا قیادہ کھانا سالم خواہ جان دے بدماش خواہ جان دے پولیس والے خواہ جان دے اور لوگوں میرے نبی فرما دے سادھ تجھے کے دے خوش کسمہ تو آٹھا کھانا اللہ دے نیک بندی آنے خواہ جان دے آجتے سادھ فرما دے پھر میں نبی پاگلی اپنے کھوٹے دے اتھے زیر کا سبیتی نام اتھے کھوٹے دے اتھے آر کا دیتان اللہ اللہ کھوٹے اتھے بندی آنے کھان رہے سادھ فرما دے پھر میں نبی پاگلی اپنے کھوٹے دے زیر کا سبیتی نام کھوٹے نپی حار کر دیتا اللہ کھوٹے دے بے ہر ہر سادھ فرما دے میں اپنے بیٹے نو گیا اے میرے بیٹا جان نبی پاک نو چھٹ گیا حضرت کھوچے تے بہن لکے آپ فرماندنے بیٹا کیس گل سونم یا تے میرے نالتے نو بہن آ پیگا یا پھر میں کلائی چلا جاؤں گا اے گل نہیں بھاب دیت میں محمد کھوچے پہ چڑھ کے جاوان جا تے تُو پیدل جائے یا میرے نالا سوار ہو جاؤ یا پھر باپ پہ چلا جاؤں گا کلائی چلا جانگا فرمان جاوان کیسا پیارا نبی یہ نہیں کہ نبی آپ ٹورنل بھائے جاتے سیابی پوری آجا نا 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 میرے نبی دیتے سیرف رات جا رہا سن تے سیابار آج کہیں نبی سونیا جی کردہ بھی بکری پونی ہوئے تے کھائیے بکری پونی ہوئے تے کھائیے سبحان اللہ کیسا پیارا نبی آپ فرماندنے چلو کرو بکری ان لو ایک سیابی نے اپنے کافلہ روک دیتا ایک سیابی کہیں لگا سونے ہوں میں نو بکری لاغ کرن دا بڑا والے کہیں لگا دی میں نو کھالا ہوں دا بڑا والے تیجا کہیں لگا میں نو گوشت بنا ہوں دا بڑا والے تو اسا کہیں لگا سونے ہوں میں نو کباب پونے دے بڑے والے آپ نے بے کیا نا یہ سارے ساتھی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے نا تے نبی علی اسلام پول لی جائے اسو پرانو چلے گئے تے کی دیتا سون کر آتی آنے لے فرما دینے اور جدوں یار کمی مشغول ہوئے جدوں یار کمی مشغول ہوئے بچو حضرت اٹھ صداے چوپ چپاتے جنگل بچو تے بالن چوگ لے آئے اللہ دے نبی گھر لکڑا کٹھیا کر کے لے چیابہ گھر سونے اسا ضرور تقریب کرنی سی آپ فرما دینے نہیں ایک بندہ دیلہ بچو روے سابقا ہی نہیں اور میرے مصطفانو صحبیان اور بڑا پیار اللہ دا قرآن کی کیارئن اللہ فرما دینے یا آئیو اللہ دینہ مانو لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتے کم اے ایمان والے کسے دے کارچ داخل نہ ہو بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تانلو آپ نے کارجان دیتے باہر کھلو اوپے کھنگورا مار لیندے یا کسینا اچھی اچھی گل کر لیندے بھی کاروالے سمجھ جانے عبداللہ بن مسعود آرہنے فرمایا اچھا لیکم خیر لکم لال لکم تذکرون اللہ پاک فرما دے اے توڑے واستے تنگی کر لے کسے دے کار بغیر اجازت تو نا جاؤں فرمایا فائل نمتا جے دو فیہاں آدن فلا تا دخلو ہاں حتا یو دانا لکم جے تسی معلوم کرو کاروچ بندہ کوئی نہیں تے توانو اجازت نہیں ملی تے نا داخلو بائن کیلہ لکم مرجے ہو فرجے ہو اوازت کالا کم اللہ پاک فرما دے کہ جے کرو آواز آئیے میرا ہونٹ ٹیم نہیں تو درہ ٹھہر کے آئیں اللہ پاک فرما دے اے آن والے نوں غصہ دن رہتگی نہیں کرنا چاہیدان اے واپس مرجہ ہے اوازت کالا کم اللہ پاک فرما دے توڑے واستے چنگی گلش کیا جی ہونے بتا کرتے ہوئے آکے میں مسروف ہاں ٹیم نہیں صدرہ دس میں ٹھہر کے آ دی یہ نہیں بتا کیا لہ میں نے سبتو آیا کربار چھڑ گیا آنا میرے کوئی ٹیم نہیں چنگی تے ناس ہے اللہ میرے جیو کہہ دا میرے کوئی ٹیم نہیں تے مور جاؤ اے توڑے واستے چنگی گھا لگ اللہ اکبر اللہ ہونتے کئی بندے ایسے نے اللہ جاندہ اوہ کیٹی تے ہاتھ رہا کھلا ہے نا پاہ جنہ 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 بھی کٹی چلی جائے ہونہ نہیں ستنا اور قرآن دے آداب سکھو میرے یہاں ماما پہلا سکھن میرے بیر سکھن اور قرآن نے کیا کہا اللہ پاک فرمان دے مومنانو کہا دے اپنیاں نظرہ تھلے کر کے چلیا کرن اپنیاں نظرہ سمال سمال کے رکھے کرن اللہ پاک فرمان دے اپنے وجود دی اپنے شرمگاہ دی فات کریا کرن سالے قاد کالہ ہم اللہ پاک فرمان دے نیوی نات نظرہ کر کے چلن اے نواز سے بیترے ان اللہ خبیرم بیمار یسناوون اللہ پاک فرمان دے اے اللہ خبر کی رہے جو تسی کر دے ہو اگے مومن اور تواس حکم وَكُلِّ الْمُومِنَاتِ یَغْزُ جَنَا مَنَابُ سَارِهِنَّا وَيَعْبَدْنَا فُرُو جَهُنَّا اللہ پاک فرمان دے مومن اور تانمی کہہ دے ہو اے بھی سمین سے چلن تے اپنیاں نظرہ تھلے کر کے چلیا کرن برکہ پا کے چلن چطر دوری کر کے چلن بنا سنگار لگا کے نا چلن اے مومن اور تواس حکم اٹھ رکھ فرہن کی اور میں یہاں آپ بیوی نوکند ہے ذرا تُو نو میک اپ کر لے بزار چانے بے تی نالے نو نالے تی نالے اللہ اف اکبر اللہ اے نال جا رہے ہیں اللہ کے عورت دا مانا ہی پڑتا ہے عورت دا مانا ہی پڑتا ہے کسے صاحبے دے نہیں ہے نا کہاں دے نہیں عورت دا مانا پردائے قرآن گوائی دے رہے آئے عورت دا مانا پردائے قرآن گوائی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے وچ اسلام دعائی دے رہے آئے پرطور طریقہ دنیا دا کچھ ہور دخائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہی دا شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دوش بھدوش چلا گی عورت راٹ لگا رہی ہے میں نو کیندے نے چپ کر بولی نا ایک عام ترقی سے جاری ہے چوہ جی ہے وہی ہے نا آن دینے مسئلے نو پڑھانے ہو گئے اور جنہ پردے اندر بینہ چیز جس پردے اندر بینہ چیز اس شرم ہیا اتارے نہیں کس پاپ جا میں توڑ دیا نے کس پاہے ہوئے گرارے نہیں ایک مسئلے مانا دینے تھی یا اور جس پردے اندر بینہ چیز اس شرم ہیا اتارے نہیں کس پاپ جا میں توڑ دیا نے کس پاہے ہوئے گرارے نہیں اتارے میں چپٹوے بیگ پھڑے سرخی نال ہوتھ سوارے نہیں دو موڑے نال موڑا مار دیا اکھا نالے شارے نہیں کسے دو گتا بنوائیاں نہیں کوئی بھیسنی بال کٹواری ہے میں نو کندھنے چپ کر بولی نا ایک عام ترق دی جاری ہے اے مسئلماں آپ تیری غیرت سے گئی جا سنے ابھی سعود پر کے دیکھ لے ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو لے آئی بی بی دا پتر شہید ہو گیا اے بی بی میرے نبی کو لائی اپنے بیٹے دی خبر لینواز سے اے دا پتر شہید ہو گیا پر بی بی کی میں آئی انہیں پردہ کی تو ہے دوری بکن ماری ہوئیے صحابہ بکے کہن لگے اے بی 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 عجیبے پتر دی شہادت دا پتا لین آرئیے آبی نبی پاک کو لڑیے دعا جانا کے سردار کو پتا کر لین آرئیے مابو باہم میرا پتر شہید ہویا یا کی ہوئیے انہیں پردہ کی تو ہے اے بی بی نے بھی یہ گلن سن لیا لوگ منو کی پیکن میں نے پتر دی شہادت دی خبرتا پتا لین آرئیے پتر کر کے آرئیے آبی نبی پاک کو لے رہیے اے بی 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 بول کے کہن دیے لوگوں سن لو میرا پتر تا شہید ہو گیا ہے پر میرا حیات نہیں گیا پتر شہید ہویا کہ میرا حیات ہی ختم ہو گیا ایک بی بی میں نے مصطفیٰ کو لے آئی آگے کین دی سونے آم میں نے مرگی دے دونے پہن دینے دعا کرو اللہ شفاہ دے ویٹھ کڈی نام مراد مرز مرگی اللہ ہر مسلمان انہوں محفوظ رکھے کین دی سونے آم مرگی پہن دیئے دعا کرو اللہ شفاہ دے دے آپ نے فرمائے بی بی میں نے امید ہے میں دعا کر دیتی رب شفاہ دے دے گا پر دعا نہ کرا اگور کہیں دوستان تو کتھے کتھے ایمان کھڑا نہ پھر لے تو کتھے کتھے جاننے آنا شفاہ ہونی چاہیدی پہنے چوڑیاں کھلو مل جائے یہ بی بی کہنا آپ نے سردار کھلے آئی کہن دی سونے آم دعا کرو اللہ میں نے شفاہ دے دے آپ فرمائے دے بی بی میں نے امید ہے میں دعا کر دیتی نا رب شفاہ دے دے گا پر شفاہ دی بھی دعا نہ کرا اچھا آپ فرمائے دے دیں تو سبر کر جا میں محمد وعدہ کرنا اللہ تنہو جنت دے دے گا یہ کہن دی سونے آم ٹھیک سودا ہوگی کہن دی حضرت ایتے دعا کر دیو میں ٹھیک پہ نہیں ہوں میرا پردہ ختم ہو جاندہ ہے میرا پردہ سے نہ ختم ہوئے اللہ پاک کا گنبر نے اسمانہ میں نے مو کر کے فرمایا اللہ اے تیری بندی کہن دی یا اللہ پاک ہمیں دورے پہن دے ہی رہن پر میرا پردہ نہ کدی چھٹے اے بی بی کہن دی اس تو بات دورے تب پہن دے سن پر میری کدی پردہ نہیں سی تو گیا لوگ دنگ دی تاپ دنوں بیگ کے پتا بھی کہن دے لوگو جے کسے جنتی خاتون ہوگے کنا دے اے نو بیگ لگو اے باپ کردہ اور جنتی اور کسے دے کار جانے تیٹی میں جانے کسے نو بلانے تیٹی میں بلانے قرآن نے سارے قانون دس ہے نبی علیہ السلام تارت شریف فرمانے جعبر بن عبداللہ نے یہاں کنڈی کرکائی بتا جعبر کھیڑا ہے جدہ بابا میدانے اہد شہید ہویا سی کھیڑا جعبر ہے جدہ ہنڈیچ نبی پاک نے تھک سٹیا سی آٹے ہی تھوک میں لیا سی چودہ سو بندے روٹیاں کھا گا سی کیڑا جعبر ہیں جنہوں کرزائیاں تانگ کیتا یہودیاں نے لاکھ تو زیادہ جعبر دے باب تے کردہ سے تانگ کرنے بڑا جعبر ساڑھا کردہ ساڑھا ساڑھے پیسے ساڑھے کرزائی بندے دا بھی کچھ یہ ہونا ہوں دے حضرت جعبران نے سونے ہاں اور یہودی بڑے تانگ کردینے کو ساڑھا کردہ ہاتے ساڑھے کہ میں تو انہوں نے آگیا میرا باگ پاکے تیار ہویا ساڑھا ساڑھا بھاگ لیا جو میرے باگ دی جان چھڑھو میری جان چھڑھا کردہ چھڑھو کہا دیں نہیں ہی پورا پورا حساب لیا جعبر سیندنے سونے ہوں وہ تے خجور بھی معاف کرلی تیار نہیں آپ نے پرمایا جعبر جا پھل توڑ کے نا باگ باگ خجورہ دیا تیریان لادے وہ تو تیر لاغ جان خائی میں نو بس دیں جعبر ہے نا باگ دے خجورہ دا پھل توڑ کے نا تیر لادی تے نبی علیہ السلام نے طلاع کی تھی کہا نا بے سردار نبی آئے نا کہ آپ نے انہا بولا دے انہیں ٹیر لگے سن انہا چکر نے گایا میرے مصطفحانے دعا کی تھی جعبر نے فرمایا جا رہا نا تول تول کے دیتی فرمایا لیلو کردہ اور جنہیں کر رہا ہی سن لاکھ تو جانا کردہ سی جنہیں کر رہا ہی سن سارے اکھجورہ توڑ لیا جعبران نے میں نے سمجھ نہیں آئی بھی بول پیلا وڈے سن انہا پیار ہے میرے مصطفحان جعبر دنال اللہ جانتا ہے انہا پیار ایک جنگ چھو واپس آ رہا تھا جعبر کو لے ایک اونڈ سی میرا بلکل کلان ٹوڑنا سی سوسط رفتار آپ نے لگتا ہے جعبر کا اونڈ بڑا چلیا عالمات جعبر اونڈ دے چا نہیں جار چلک نہیں آئے نہیں لے لو میں پیسے لے کے کرنے کی نہیں آرمائے ہیں میں نہیں مولا لانگا کی نہیں پیسے حضور مانجا سور پہی ہے جعبران نے سونیا اونڈ تو آگا ہوگا پر دیان گا مدینے جاں گا نا دے تے سوار ہوکے جاں گا تے دیان گا مدینے جاں گے کیسا پیار ہے سور پییا بھی لے لے جعبر نے تے فرمایا اونڈ مدینے جاں گا حضور پہ جعبر اونڈتے چرک مدینے گئے نا تے کہنے سونیا اونڈ لے لو آرنا جعبر تنو سو بھی چھڑیا تے اونڈ بھی تے رائیے کہ نہ پیار ہے میرے مصطفحان جعبر نہ لے آپ نے فرمایا کون تو جعبر نے آگیا جی میں آگیا سمجھا رہے میں تو انہوں نے سمجھا حالی کر لگا جعبر نے کنڈی خرکائی میرے نبی دی میرے نبی اندر تشریف فرما آپ فرما دے کون جعبر آگیا جی میں آگیا آپ نے فرمایا جعبر میں میں قابلہ یو کون ہے بول کے دس اے اپنا نام دس پیرا نام کی یہ تے کہ کونڈی خرکائی نا پوچھو نا کون ہے جی میں آگیا آپ نے میں میں کی اپنا نام دس پیرا نام کی اللہ اکبر اللہ جعبر فرما دے اس بات رو میرے مصطفحان منا سمجھیا برا سمجھیا تو کسی دیکھ کر جانے نا بار دروازے تے کھلو کے دروازہ کٹکانے اسلام علاقہ موچھی کہنے پھر دروازے تے ہم نے نہیں کھلو نا دروازے تو کچھ سے اٹھ کے کھلو نا میرے ہم ماں پہنا بزار نہیں جا سکتی جی جانے خام بھی جاکنے جانے باپ بھی جاکنے جانے بیٹے دی جاکنے جانے خصمول آکے نہیں جانے میعکب کر کے نہیں جانے سندھ رکھتے یہ اندر میرے پاک محمد دی بیٹی حضرت ایک آتما تو سارا رضی اللہ ہوتا ہے انہام میرے نبی دنال جاریانے شامہ دا دیلہ ہے اگر کو چھاک چھاک دی آواز آئی اے میں لگ دا جو میں کوئی نبینا بندہ ترے آ رہے ہیں اینج کر کے ایک پاسے گلی سی سیدہ فاطمہ دور کے اتر ہو گئیان آپ پر ماندینے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تیرے جیتی فاطمہ ہوئے میرے جیبو محمدون صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آن والا بھی نبینا سے ابھی عبداللہ بینوں میں مکتوم ہوئے تیرے نوکہ دیلی لکیئے سیدہ فاطمہ دیانے ابو جی پاہیوں نبینا اسی میں نہیں چاندی کہ میری کسے بندے تے نظر پہ جائے اور تدہی جتو دنیا تے جا رہیانے آخری تے نے حضرت حسن تے اسے حنو نلا دیا توہا دیا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی لکہ دیا نے علی جی میں دنیا تو جا رہیانے میری زندگی دے تیرنا دن گھدرینے اگر میرے کو لکو گلتی ہوئی ہے میں نو محب کر دینا دوسری جڑی بہت کہیے سن میرے بیو تیان نال میری یہ پہنا میں سننا حضرت فاطمہ کے نیانے علی جی سن لو میں نو بیکیا تے تساں بیکیا ہے یا میرے باپ نے بیکیا ہے یا حسن تے اس اہل نے بیکیا ہے اور کسے بندے نے میں نو بیکیا ہی نہیں نا اللہ اکبر اللہ میں آجی کرواہت زندر پر رہا سیکھ میرے نبی اپنی پیاری بیٹی نی ایک غلام لکے آئے نا حضرت فاطمہ نے بیکیا تے چتر سوارنی شروع کر دیتی یہ دی کو چھوٹی چادر سی فاطمہ سر قائدیاں سن پیر ننگے ہو جاندے سی پیر قائدیاں سی سر ننگا ہو جاندہ سی آپ فرماندنے میری بیٹی فاطمہ کی مصیبت نو پئی ہوئی ہے یہ تیرے عبیدہ غلامیں میں تے نو دینواز سے آیا مان یہ دیکھو لو پردہ قائدہ ہے اے نی حیاء والی سیدہ فاطمہ اے نی با پردہ حضرت فاطمہ قصی اللہ اتنہا حضرت علی نو کین دیانے علی جی سن لو میں میں نو بیکیا ہے یا تُساں بیکیا ہے یا میرے بیٹیانے بیکیا ہے یا میرے باپ نے بیکیا ہے اور کسے بندے نے میں نو بیکیا ہی نہیں جی میں دینے فوت ہو جاؤں وہاں میرا جنابہ دینے نہ لے جایا جے بلکہ راب دے ہندیرے تھے لے جایا جے کوئی دیوہ بطی بھی نہ لے جایا جے میں چانیا کہ میرا کفر بھی پڑا ہے بندے نہ بیک سکن اللہ میرے یہ ماما پرانو فاطمہ دے سنت عمل کرن دی توفیق لیت اللہ داندہ جنہیں ہیاء والی یا بی بی انہیں انہوں نے رابنے ترمائی قرآن بنا سڑے انہوں نے بولنا قرآن چلنا قرآن ارکی تیلی کے ایٹ سن در اپتی آرنال اہودیاں گلہ کھوڑیاں تے بڑیاں لگ دیا نہیں جنہیں اپنے گھر ٹی وی وی سی آر رکھے انہیں اپنی ٹی پہنے پردہ کیا کروانا ہے وہ تب بدماش آب دھو ہوا رہے ہیں بی بیک دراما بیک کنجریاں بیک اللہ میرے بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے بیکھے آ دو بی بیاں پردہ کر کے کھڑیاں نے انہ دیاں بکریاں گلی سمین تے سبانہ پیان رکھ دیاں نے پران کہندہ ہے اللہ دے نبی فرمان لگے ماں ختم کو ماغ بی بیوں کی گلے اے سارے بندے نے تسی بی بیاں کیوں جے اے بول بیاں گھنڈیاں نے فالتا لا نسکی حتی جو سر ریاں بابو ناغ شیخن کبیر گھنڈیاں نے بی بی پچھن والے آ پران کوئی نیچ ہے باب بھٹا ہے اللہ دے نبی دیکھ دے رہے تے سالم بندے نے اے نبی بیاں پانی دور دیتا ہے اے نبی بیاں نو نہیں پھلا ہم دیتا نبی نو چوش آیا کلے ہی بھوکا کٹ کے اے نبی بیاں دیاں بکریاں نو رجار جا کے پانی پھلا دیتا تے جناب شہب علی سران دیاں بیٹیاں کار گئیاں نو تے نبی پہلے ہی دعاوہ پہ مانگ دا ہے اللہ ہو اکبر اللہ کی کہندے نے اللہ ہو اکبر اللہ نبی دعا پہ کرتا ہے رو رو کے دعا پہ مانگ دا ہے کار بیٹھ بیٹھ کے اللہ میریاں پیٹیاں بکریاں چارن گئیاں نے اس ساندھا رکھت ہوئے میریاں دیتیاں دیزت دیرا کی کری اللہ دے نبی دعا پہ مانگ دے نے ددو بیٹیاں گئیاں نو بکریاں نے ساری گل سنا دیتی اللہ دے نبی برمان لکے جاؤنو صدقے لے آؤ قرآن کہندہ ہے فجاعت ہو اہدا ہمار کمشی علاستہ یا قالت انہا بی یدو کا لے یجد یکا اجرما سکیتا لنا فلمہ جاؤو وقصہ علیہ القصص قالا لا تقف نجوتا من القوم سالمین ایک بی بی آئی بڑی حیاء والی بی بی اللہ دا قرآن کہہ رہے فجاعت ہو اہدا ہمار تمشی علاستہ یا دوری بکر ماری انتے پردے ہیں نا میں لے آنے کوئی پردہ پینڈ آنے کوئی پردہ کہیے میں بی بی انہوں کوئی پردہ نہیں یہ کوئی واقعہ پردہ آئی فوراں پردہ کہیے میں بی بی انہوں نے مولویان کوئی پردے ہیں باقی دنیا کوئی نہیں کہیں پی رہے ہیں نے انہوں نے ساڑھے کوئی پردہ کر دیا تو آنے کیا میں بی انہوں نے ساڑھے کیوئے اللہ اکبر اللہ اے جری بی بی جاری بھی حیاء والی ایسے عدب شرمنا لے توردی پیویکھن ملک الائی یہ جنگل دے وچ جو توردی ہے جاندی کوئی ہے نکا بھی جائی اے عدد ستارا اور سے لڑکی دیا تو کیے ستا کردام اتما شرمان آتے ہائی آمادام اے ورسائی نبیان دے پردام تے حضرت موسا جنگلے اندر بیٹھائی کرے دعا چھیڑو جنگل دے ٹھوڑ گانی سارے میں مولا کدرے جاوام چھیڑو چھاڑو اے س جنگل دے ساب کرانو نے دانے میں نوں بھی تو میرے آ مولا نامی کی تک کانے اتنے چھرنو شویب نبی دی لڑکی نے عرد سنائی اببا جی میرا سادھائی تنو اے مصافر آگی آدین آبی آدو کا بیویر تنو میرا بوجی سب دیکھ موسیٰ علیہ السلام فرمادے نے بیویر تیرا بابا تی میرا واقفی نہیں ٹھیک ہوئے گا اے آنڈی لے یا جدے یا کان آجرامہ سکیتہ نانا جڑا ساڑیاں پکنیاں روپانی پیلائی افدادی نہیں مزدوری بھی نہیں رکھنا چاہم دیکھ اور بیویر اگے گے تو بھی موسیٰ نبی پیچھے پیچھے کیوں جیے قال بابدی بندہ پیچھے ہوگی بیویر اگے ہوگی ساڑا تا کنونی ہے جیب فرنٹ سیٹ اور پان آس فرنٹ سیٹ سے بیویر بندے پیچھے بہن یہ پچھلا ہے نہیں اے آنڈی لے اے آنڈی لے بابدی بھی پیچھے ہوگی بندہ آگے ہوگی موسیٰ نبی پیچھے بیویر اگے ہوگی ہی آوالا ہوں بھی بڑا سی موسیٰ نبی بھی ہی آوالا بڑا سی پتہ کنی آیا سی صحیح بخاری چھ نہیں گیا ہے موسیٰ نبی پیچھے ہوگی کدھی اپنی قوم دے سامنے جسم دا کوئی حصہ ننگا نہیں سکی ساڑتا نگوٹا پاکے نکل پہن دیا موسیٰ نبی پیچھے ہوگی کدھی اپنا جسم برانہ نہیں سکیتا موسیٰ نبی جسم ننگانی نا کردہ موسیٰ نبی جسم ننگانی نا کردہ موسیٰ نبی جسم ننگانی نا کردہ موسیٰ نبی جسم تے یادہ بھول بیاری تے یا موسیٰ نبی رکھو مرض سکیتا تے نبیان تے نظام لگے نا رب رین نہیں جے گنگا بخاری دیا دیس سے موسیٰ علیہ السلام فرم بار دری آتے نہ ہوئے چلے گا اللہ تے کپڑے لاغے نا ایک پچھر اٹھے رہ جتے آپ تو بھی ماری نا دیکھتے پچھر پجھا جا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے گا نا پچھر ہی پجھا جا پچھوہ وعدہ مر سو بھی یا حجر سو بھی یا حجر اے پتران میرے کپڑے کسے لی جانے کھلو جا کھلو جا وہ جوس دھوڑے آنا جوس دھوڑے آنا جوس دھوڑے آنا جتے بنی اسرائی لیے تو مجمع بیٹھا دی نا چوک دے فچ کار جا کے پتھر پر ہو گیا اللہ نے میں اب دیکھو کہا میرے نبی دے جسمتے کوئی حیات پر لی موسیٰ علیہ السلام چاہی آئیے انہاں سی کہنا آپ دے سردار نبی فرمان دے رہے موسیٰ نبی نے پھر انہاں غصہ آیا سوٹے مارے پنچ ساتھ اس پتھر نو سوٹے مارے سوٹے دے نشان پتھر کے ساتھ یعنی کیوں بھی حیاء والا یہ بھی حیاء والی کہ مولان لکھ دینے آب آج چال دی سی کہ بی بی دا گھٹا ننگا ہو رہے آسی کہ بی بی شر ماری سی آب فرمان دے بی بی تو پیچھے لگ جاؤں میں آگے لگ جاناں آسی کدھی پرائیاں اور تاں دے بٹے بھی نہیں بیٹھے کہ نال فرمان دے بی بی چوڑی چو بٹے پاڈ ہے جے راؤں پولے جاواں کہ بٹے مار دی مار دی راہ داستی جائی میں پرائی عورتی اب ہاتھ سننی بھی پسند نہیں کرتا آخری پر سننے ٹائپ پورا ہو گیا بندہ جماعت کرا رہا ہے بی بی انہوں بندہ جماعت کروا سکتا ہے بی بی انہوں جماعت بندہ کروا سکتا ہے تے امام فل سکتا ہے امام فل سکتا ہے کائنات دے سردار نبی فرمائے جنے بی بی انہوں دی اگر جماعت پچھے نا ساپ پچھے بندہ کو امام پھول گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے بی بیاں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ کہنا نیکی کے نہیں ایک ایڈی وڈی نیکی جے زمین طولہ کے اسمان تک سن نیکیان پر ہے جمعہ پر آپ نے فرمایا بی بی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا کہ گانا بندہ سن سکتا ہے بی بی دا خدا ناچ ننفیدہ دیکھ سکتا اور کچھے گئی تیری بیارت کچھے تیرا حیاء کیا آپ نے فرمایا بی بی پچھو نا ہی ہاتھ کے ہاتھ مار کے سمجھ آدھے میں مولی صاحب تسی پھول لے جانتے ہو دعا ہے اللہ میری اماما پہلانو پر دے دی توفیق عطا فرمایا سانو بھی نگاہ کھلے رکھن دی توفیق عطا فرمایا ایک بڑا نمبر چوڑا مضمون ہے میں اقتصار نا لکھوں کیتا ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمایا شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تھی چل دائیں چینل یوٹیوب تھی چل دائیں